یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سنوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سنوک کرے گی اس کا وہ نہیں ملتا ہمیں احساس نہیں ہوتا بتا جاتا ہے کسی گھر میں ایک باپ تھا ایک باپ تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور ماں کا انتقاض ہو گیا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی باپ بہت بزرگ تھا بستر پہ اس کو کھانا پینا دیا کرتے تھے ایک دن بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر میں ان کے گلیز برطن کو دھونتے دھونتے پریشان ہو گئی ہوں وہ کھانا کھا کے اس میں چھوڑ دیتے ہیں مجھے کھین آتی ہے ایک کام کرو آپ بازار سے ایک مٹی کا برطن لے آؤ تاکہ میں اس میں تمہارے باپ کو کھانا دوں کور سے سنو یہ مقافاتی عمل ہے جیسا کرو گے وہ ایسا آپ کے اولاد آپ کے ساتھ کرے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے شوہر مارے جذبات کی بیوی کی باپ مانتا رہا بازار سے مٹی کا برطن لے آیا اور اس بیٹے کے بھی ایک بیٹا تھا چھوٹا سا تھوڑا سمجھدار تھا اب وہ جب پہلی بار مٹی کے برطن میں کھانا باپ کے سامنے گیا باپ نے کھانا نہیں کھایا جس باپ نے بیٹے کی ہر خواہش پوری کی کرز لے کر دواؤں میں خرج کیا جہاں بچہ بیمار ہوتا تھا ماں باپ چیخ اٹھتے تھے رات کے بارہ بج رہے ہو دو بج رہے ہو بچہ بیمار ہے رو رہا ہے پیٹ کے درد میں ہے اللہ کی قسم ماں باپ سوتے نہیں تھے آج باپ کے سامنے گویں پلے ہی دیکھ کر باپ روہے لگا اور کہاں بے بیٹے یہ میرے صلح یہ میرا صلح ہے یہ میرے حسن سلوک کا مبنہ دے رہے ہو باپ نے اس کے بعد لا محالہ کچھ نہ کچھ کھاتا رہا ایک دن اسی تکلیف اور مصیبت میں باپ بھی دنیا سے چل بسا کلوں بھی کلوں کہتے ہیں تمام گناہ کوئی بھی گناہ شرک ہوئے یا کوئی بھی گناہ تمام تر گناہ دنیا میں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا جو چاہے گا اللہ عقوق الوالدین مگر والدین کی نافرمانے کا گناہ نہیں فَإِنَّهُ يُعَجِّلُوا فَإِنَّهُ يُعَجِّلُوا صاحبِهِ فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ مَمَات اور نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اس شخص کو مُس کی موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور دنیا میں دے گا اس آدمی کی موت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماباہ کی نافرمانی کا سزا جنہ میں نہ مگت لے سنیں اپنی روایت دل کو تھام کر بیٹھو اللہ سے درو اللہ کا خوف رکھو مرنے سے پہلے ماباہ کی نافرمانی کا سزا ملکہ رہے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے یہ حدیث مبارکہ ہے نبی کی زمان سے نکلے ہوا الفاظ ہے اس شخص کی موت نہیں آسکتی اس شخص مر نہیں سکتا جب تک کہ ماباہ کی نافرمانی کا جو دنیا میں اپنے سامنے نہ دیکھیں میرے محترم دوستو اور بھائیو حاضر جمعہ خواتین اسلام اور عزیز بچوں تمام قسم کی تعریفات توصیفات بڑھائی کبریائی بزرگی حمد و سنہ اس رب زلجلال خالق کائنات مالکی عرض و سما کے لئے ہیں جو اس دار فانی کے اندر ہم تمام بنی نسان کو پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بے شمار نعمتوں سے نمازہ وہی وہ ذات ہے جو رزاق ہے علیم بی ذات السلور ہے وہی وہ ذات ہے جو مالک الملک ہے وہی جسے چاہے اولاد سے نمازے جسے چاہے بیٹے دے جسے چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے اولاد کی نعمت سے محروم رکھے وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک سلطنت حکومت وَتُعِذُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وَبِعَدِكَرْخَيْرِ جسے چاہے عزت و اکرام کے عالی مقام پر رکھے اور جسے چاہے ظلیل و خار کر دے بیدیکل خیر اس کے ہاتھ میں ہی ہر طرح کی بھلائی اسی ربیز الجلال نے اس کائنات کے اندر انسانیت کی رجد و ہدایت کے لیے جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں سانس لینے والے انسانوں کو سراتی مستقیم پر لانے کے لیے دنیا فانی سے جاہلیت کے رسم و لبات کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے پاس سے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام برگزیدہ نبیوں پیغمبروں ولیوں پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم نبیین رحمت للعالمین شافعون المذنبین یمام العنبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی على محمد و بارک و سلم جن کے ذریعے سے ہم تمام اہل ایمان کو ایمان کی اور حلی اسلام کی روشنی نصیب ہو برادر علیہ السلام گزشتہ کئی جمعہ سے ایک ٹاپک پر مسلسل خدو جمعہ بیان ہو رہا ہے عورت بحیثیت ما آج انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا بڑی ہی اہم باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے آئیں ہم سب مل کر اللہ تبارہ کو تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ ہم تمام اہل ایمان کو سچ بات سمجھنے مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے اس کی تشریح کافی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھی صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اللہ انشاءاللہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَاهُمُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں افتک نہ کہو انہیں جھڑکو نہ اور ان سے نرمی سے عدب سے گفتکو کرو اور ان دونوں کے لئے اپنے نرمی کا واضو بشا دو اور دعائیں کرتے رہو کہ آیا اللہ رب حموما کما رب یعنی صغیرہ آیا اللہ جس طرح سے ان دونوں نے مجھے پشپن میں پالا کوسا ہے آیا اللہ تو ان پر بھی رحم فرما کئی آیتیں ہمارے سامنے گزشتہ خطبوں میں آئیں اور میں نے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت سارے مقامات سے میں نے بڑی نایاب حدیثیں واقعات جیسے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشکبری دی ہے اسے کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں آج کی خطب جمعہ میں بس اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ماباپ کی اطاعت و فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاقیدی حکم ہے اللہ عبدالعلمین کا وہ حکم ہے جسے ہر ایک مومن کو بجا لا ناظر ہو دی ہر ایک مومن کو ماباپ کی اطاعت و فرما برداری دنیا کی ہر شئے سے بڑھ کر ہو رضا اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے بعد حقوق علیباد میں اسی لئے اللہ رب العالمین نے اپنے حق بیان کرنے کے بعد فوری بار اللہ نے والدین کے حق کو ذکر کیا ہے علماء مفسرین کہتے ہیں اس لئے یہ بات واضح کرنے کے لئے کہ میرے بندوں حقوق اللہ میں سب سے حقوق میں سب سے عظیم حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد حقوق علیباد میں سب سے عظیم حق والدین کا ہے والدین کی زندگی میں اگر وہ بہاہیات ہیں تو بڑا ہی خوش نصیب ہیں وہ شخص وہ آدمی وہ بچے وہ عورتیں وہ بہن وہ بھائی جن کے والدین زندہ ہیں خسن و سلوک کیجئے اچھا برطاو کیجئے بہتر طریقے سے اسے پیش آئیے لیکن اگر وہ بہاہیات نہیں ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے چاہے ماں ہو یا باپ یا دولو تو ان کے ساتھ بھی اگر وہ بہاہیات نہیں ہے تو ان کے لئے کچھ چیزیں ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں ان کے لئے دعا کرنا ان کے لئے استغفار کرنا ان کے کیے گئے اہد و پیمان کو پورا کرنا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی کرنا اور ان کے دوست و احباب کے ساتھ دوستی رکھنا کہو کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف تین راستے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے نیکیہ اس کے مرنے کے بعد اس کے قبل میں اس تک پہنچتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تمام عامال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے تین دروازے کے نمبر ایک صدقہ تین جاریہ جو اس نے صدقہ جاریہ کے لئے اللہ کے لئے کیا ہو دنیا میں چلا گیا ہو یا وہ علم جس نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچایا ہو لوگ اس سے علم حسن کرنے کے بعد صحیح راستے پر گزار صحیح راستے پر چل رہے ہو یا وہ صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں ماں باپ کے حق میں دعا کرنا یہ وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر میں اس بندے کے پاس پہنچتی کتنی عظیم بات ہے اگر ہمارا بیٹا صالح نہ ہو ہمارا بیٹا نیک نہ ہو ہمارا بیٹا بگر جائے ہمارا بیٹا ایسی چیزوں اور ایسے ماہور میں رہے جہاں ماں باپ کی کوئی قدر نہ ہو ماں باپ کی کوئی عزت نہ ہو تو ایسے باپ کو اپنے بیٹوں سے ایسی امید بھی فضول ہے کیوں دعا کرے گا وہ نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا نا اللہ کا خوف ہوگا تب تو دعا کرے گا نا اللہ کا نیر ہوگا تب تو ماں باپ کی حضات تو فرامرداری کرتے ہو دعا کرے گا جب ایساں ساری چیزیں اس کے پاس نہیں ہوئے تو پھر اس سے امید رکھنا کہ میرا بیٹا میرے ماننے کے بعد دعا کرے یہ ممکن نہیں اللہ کیوں سے ہدایت دے دے اللہ رب العالمی اللہ کی نبی علیہ السلام ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ایک شخص کا ذکر کیا ایک آدمی جنت میں چلا جائے گا جنت میں جانے کے بعد کسی بھی آدمی کے جنت میں داخلہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے جنت میں داخلہ ہو جانا بہت بڑی بات اور جنت میں داخل ہو جانا تو نعمتیں ہزار ہیں ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اس کے پاس اللہ رب العالمین مزید نعمتیں دے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائے گے رحمتون العالمین مکی و مدنی جنہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی پریشار ہو جائے گا اور کہے گا اللہ یہ کیا جنت میں میرا داخلہ ہی کافی تھا نعمتیں ہزاروں ملی ہے لیکن یہ درجات میرے اوپر سے اوپر چلے جا رہے اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ میں نے اتنا عمل کیا ہی نہیں اللہ فرمائے گا استغفار ولد کلک اے بندے تیرا بچہ تیرا لڑکا دنیا میں اس وقت تیرے لئے استغفار کر رہا ہے اس کی بیرات میں نے تیرے درجات کو بلند کیا ہے یہ اگر بچہ اپنے ماں باپ کی رتواہ کرتا ہے تو اس کے باپ کا مقام جنت میں اوچا ہوگا ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کی وفات کے بعد کروں کیا بہترین سوال یا رسول اللہ کوئی ایسی نیکی بتا دیجئے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے ماں باپ کی وفات کے بعد میں ان کے لئے کر سکو آپ نے فرمائے کہ دو بیٹھاؤں دعوت دو احمان نوازی کرو ولی قرآن و صدیقیمہ اور ان دور ماں باپ کے جو دوست ہیں چاہے باپ کے دوست ہو یا ماں کی سہیلیاں ہو اگر واقعی زندہ ہے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرو ان کی عزت کرو ملنے کے بعد کی دیکھی ہے ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ کرنا ملنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اتنی چیزیں کرنی ہے دعا کرنا ہے ان کے استغفار کرنا ہے ان کے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہے ان کی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہے یہاں تو لوگ اپنے مفاد کے لئے اپنے فائدے کے لئے اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ میرے والدین کے دوست ہیں یہ میرے والد کے دوست ہیں یہ میری والدہ کی سہیلی ہے کب سے کب ان کی عزت تو کرنا اتنا نہیں اپنے مفاد کے لئے رشتہ توڑ دیتے ہیں رشتہ کار دیتے ہیں باپ کا دوست دوست تھا تو دوست تھا اب نہیں رہا ماں کی سہیلی جب تھی تب تھی اب نہیں ہے ایسا نہیں بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا برطاو کرنا ان کے وفاد کے بعد اور ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ہے ان کے ساتھ دوستی رکھنا حال چال پوچھتے رہنا یہ تو مرنے کے بعد ماں باپ کی مرنے کے بعد کا یہ عمل ہے اب والدین کی نافرمانی کا کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا ابھی تک ہم نے جتنی حدیث سنی ہے تاتو فرما برداری کی بھی یہاں سے دو تین روایتیں نافرمانی کی سن لیں تاکہ ہمارے ذہن ترو تازہ ہو جائے خصوصا نوجوان جنریشن جو ابھی اس وقت ہے جن کے یہاں دنیا پرستی بے حیائی فہاشی زیادہ ہیں ماں باپ کے بات میں کہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی وہ ذرا غور کرنے میں ان حدیثوں پر بہت بڑا گناہ ہے یہاں تک کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کی نافرمانی کو شرک جیسے عظیم گناہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ دیکھو شرک اور اپوپ الوالدین پہلے حدیث سنیں گے حدیث حدیث اس طرح وعن ورادن المغیرت بن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قَالَ سُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْ عُوَّهَاتِ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَقَلِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَقَسْرَتَ السُوَال وَعِضَعَاتِ الْمَال رواحِ الْبُخَارِی فِي کتابِ الْأَذَبِ محمد بخاری نے حدیث کو ایسی کتابِ الْأَذَبِ میں لے کر آئے ہیں رابعی حدیث وغیرہ میں شعبہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بے شک اللہ نے ماہوں کی نافرمانی ماہوں کی نافرمانی دوسروں کے حقوق کو ادانہ کرنا اسے حرام قرار دیا ہے اور جس پر حکم حرام کا ہو وہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے اور وَقَرِحَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ اور اللہ نے بہت زیادہ باتیں کرنا قِيلَ قَال اور بہت زیادہ سوال کرنا اور مال کو زیادہ کرنے کو ناپسند کیا یہ حدیث یہ ہے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں وعن عبد الرحمن ببقرتا عن نبیه رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ألا أنبئكم بأقوال کبائن قل يا رسول اللہ بل يا رسول اللہ قال الاشراق باللہ وحقوق الوالدین وكان متكیا فجلسا قال علاو قول الزور وشهدت الزور علاو قول الزور وشهدت الزور فما زال قول فما زال قل حتی قلت لا سکتا نوحل بخاری کی کتاب الادب محمد بخاری صدیز کو بھی ایسی کتاب الادب میں لے کر آئے آسل صلی اللہ نے اشارت فرمایا صحابے کرام پر اٹھو ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے بارے میں نعمت دو کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے بارے میں خبر نہ دو صحابے کرام نے کہا ہے رسول اللہ کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ حقوق الوالدین اور والدین کے ساتھ نہ فرمانی کرنا والدین کے ساتھ نہ فرمانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیکھ لگا گے بیٹھے ہوئے تھے سیدھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ و قول السور یاد رکھو بجو جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے جھوٹی بات سے جھوٹی گواہی سے یہاں تک کہ آپ اسے بار بار کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے خواہش دائے کہ شاہ کاش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش داتے ہیں جنٹی گواہی بہت بڑی گناہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لب استعمال کیا عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی عقوق کا ترجمہ صرف نافرمانی سنے کرتے ہیں عقق کے معنی ہوتا ہے فارد دینا عقوق اسی سے ہے فارد دینا کپڑے کو اگر فارد دی رہے بیچ سے کوئی ٹکڑا ہے اس کو کار دو یا فارد دو فاردنے کے بعد اس کپڑے کا تعلق پہلے کپڑے سے ہائی کی نہیں ہے اسی سے فٹا ہوا نا لیکن چاک ہو جانے کے بعد فارد دینے کے بعد اب اس کا تعلق الگ ہو رہا ہے ماباب کے ساتھ عطا تو فرمہ مردانی چیئے ہیں لیکن جو نافرمانی ہوئی تو ماباب سے اولاد اس کے الگ ہو گئے ہیں یہ نقطہ ہے عقوق اگر فارد دینا ہاں اگر بعد میں آپ ان دونوں کو جوڑنا چاہے تو جوڑ سکتے ہیں اس کو سی سکتے ہیں ایسے ہی ماباب کی نافرمانی ہونے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے گا یہ اس کا بحاظ نقطہ ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ عقوق الوالدین کہا والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی اتنا برا گناہ ہے اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے شخص کو بددعا دی اور جب نبی کسی کے لئے بددعا کر دے تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بددعا کی ہے ایسے نافرمان کے لئے جو ماباب کی نافرمانی کرے ماباب کو ستائے ماباب کو تخلیف دے والدین کے حقوق کو پامال کرے اور نبی کی بددعا ہے اس شخص کے لئے قیامت تک کے لئے جو اپنے ماباب کے حقوق کو نہ سمجھے جو اپنے ماباب کے حق کو نہ نہ کرے جو اپنے ماباب کو تخلیف دے جو اپنے ماباب کو نعوذ باللہ ایسے بلے کلمات کہے آئی حدیث سنیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ممبر پر تشریف رکھے جب پہلے ممبر پر آپ نے قدم رکھا تو کیا کہا آمین آپ سنے ہوں کے یہ حدیث دوسرے پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین تیسرے پہ آپ نے رکھا تو کہا آمین صحابہ اکرام نماز ختم ہونے کے بعد آپ سے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے خلاف واقعہ جو ہے آپ سے ایک بات صادر ہوئی ہے آپ نے جو آمین کہی ہے پہلے دوسرے تیسرے پہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا میرے پاس اسی وقت جبریل آئی جب میں ممبر پر قدم رکھ رہا تھا اسی وقت جبریل آمین میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ رب العالمین کی رحمت وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو آدمی اپنے والدین کو برہاپے میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے یہاں تک کہ مر جائے اللہ تبارہ کو تعالیٰ اسی جہنم میں فیٹے اور اپنی رحمت سے دور رکھے آئے نبی آپ اس پر آمین کہیے تو میں نے آمین کہی میں نے آمین کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدعا دی ہے جو اپنے ماں باپ کی عطا تو فرما برداری کرنے کی بجائے نہ فرمانے کرے اور ایک پیاری روایت آپ کو سناتا ہوں میں دنیا کے اندر ہم میرے سے ہر ایک کی خواہش ہے کل قیامت کی دن میرا رب مجھ سے کلام کرے میرا رب مجھے دیکھے میرا رب ہمیں معاف کر دے میرا رب مجھ سے سوال کرے آسانی پیدا کرے میرا اللہ مجھے ہر دنیا سے بخش دے ہر ایک کی خواہش ہے لیکن ماں باپ کیا نافرمان اللہ کی رحمت سے دور رہے گا اللہ اس شخص کی طرف چالیب دیکھے گا بھی نہیں اللہ دیکھے گا بھی نہیں سب سے بڑا عذاب اس کے لئے ہوگا کہ اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں سینا اس کا نام آجے ہی اللہ حکم دے گا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں اپنے ماباپ کے ساتھ نافرمانی کرنے کے ساتھ انہیں تکلیفیں دیتا رہا انہیں ستا رہا ان کے حقوق کو پامال کرتا رہا ہے آئے فرشتو اس کو منہ نظروں کے سامنے لانے کے بجائے گھزیر کر جہنم میں فیر دو حدیث سنیئے اللہ کے عبیس و سلم نے اشارت فرمایا سلا ستم لا یکلمہم اللہ لا ینظروا الیہم تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دیکھے گا بھی نہیں جنہیں اللہ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف جو ہے نظر رحمت نہیں فرمائے گا اس کا مطلب اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا سخت ناراض ہوگا نمبر ایک العاق الوالدی ماباپ کا نافرمان ماباپ کا نافرمان جسو اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں دوسرا والمنان ومد من الخم کسرت سے شراب پینے والا یہ بھی اللہ کی نظر رحمت سے دور رہے گا اور تیسرا والمنان اتاؤہ احسان کرنے کے بعد وقت آنے پر احسان جتلا دینا کم بلا گناہ نہیں ہے کوئی احسان جتلاتا ہے تو جس کا احسان ہے تو اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا وقت آنے پر احسان کرنے کے بعد کہہ دینا میں نے تیرے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا تُو نے کچھ نہیں کیا احسان کرنے والا بھی احسان بھلا دینے والا احسان جتلاتے والا شخص مکر قیامت کے ان لوگوں میں اسے ہوگا جنہ اللہ رب العالمین اپنے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے وہ کتنا بھی عمل کر لیں نمبر ایک العاب کلی والدی والدین کی نافرمانی کرنے والا ودیوس وہ آدمی جس کے گھر میں بےہیائی ہو اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ عزت و عابدو سے کھلوار کے جا رہا ہو اور وہ خاموش دیکھتا ہے یہ دیوس ہے آج بہت سارے علماء نے معجمانے میں لیا ہے کہ آج بےہیائی گھروں میں عام ہیں ماں باپ خاموشی سے بیٹی کو ٹی وی چینل پہ بیٹھا کر خود بھی دیکھتے ہیں دیوس ہے ماں کے بیٹی اور دوسرے رشتہ دار گھر کی جو خواتین ہے بے پردہ گھوم رہی ہے کوئی پردہ نہیں کوئی کوئی ہجاب نہیں اور شامنے مرد اور بھائی دیکھ رہا ہے خاموش ہے یہ دیوس ہے ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر غیرت کہا رہ گئی غیرت ہے تو اپنے عورتوں کو پردہ کرو اور تیسرا کیا ہے وزی جلتو وہ عورت بھی جنت میں نہیں آئے گی جو عورت اپنے پہناوے میں اپنے پہنے کے کپڑوں میں یا دیگر چیزوں میں مردوں کی مشاہدات اختیار کرے کتنی عام ہے یہ بات آپ کی چھوٹے شہروں میں اتنا نہیں بڑی بڑے شہروں میں ایسی حالت ہو گئی کہ شرم آتی حجاب ایسا برقہ ایسا اللہ کی پناہ صرف بھڑکانے کی سواؤں کچھ نہیں رہتا نفسانی شہورت بھڑکتی ہے نیچے جنس اور ٹیسر اوپر سے حجاب ڈال کے گھر سے باہر نکلے کی برقہ پلے پلاشٹک میں تھیدی میں رکھ کے گھوم رہے یہ ہے مسلمان کی لڑکیا ایسی عورتیں جو اپنے پہناوے میں اپنے پہناوے میں کسی مرد کی یا مردوں کی مشابہت اختیار کریں ایسی عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور ماں باپ کے نافرمانی کرنے والا شخص چاہے پوری دنیا دس پر تباہ ہج کر لے عمرہ کر لے کروڑ روپے ضدقہ تو خیرات میں باٹ دے عالی شان مجیدیں بنا دے سارے نے قبل کرے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا فرمار ہے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے ماں باپ اس سے ناخوش ہے اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اگر اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ سے پوچھو ایسا شخص رکھنے بھی داخل نہیں ہو سکتا اس کا کوئی عمل اللہ کیا قبول نہیں ایک آدمی آیا ایک آدمی آیا کہیں لگے رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی صلی اللہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں نماز قائد کروں گا میں روزے رکھوں گا میں رمضان کی روزے رکھوں گا میں صدقات و خینات دوں گا اتنا کہنات رسول اللہ نے دو اگلیاں ایسے دو اگلیاں اٹھائے اور کہا جو شخص اس اہد و پیمان کو پورا کرے یعنی شرک نہ کرے گواہی دینا توہید پر قائم رہے نماز پڑھے زکاة دی رنزان کی روزے رکھے جو شخص یہ اہد و پیمان کو پورا کرے وہ اصدیقین والسہدائی والسالحین کل قیامت کیلئے ایسا آدمی میری امت کا سہدہ کے ساتھ نیکوں نیک لوگوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ ہوگا اللہ کی وہ ماں باپ کا نا فرمان نہ ہو رسول اللہ نے سہدہ کا ساتھ اولیاء کا ساتھ نبیوں کا ساتھ مسروع کر دیا ہے واردین کیا تا تو فرما برداری کے ساتھ اگر والدین کیا تا تو فرما برداری نہیں ہے اور تمہارے آمار سم سے بہتر ہو اللہ کی قسم تمہارا کوئی عمل اللہ کیا قبول نہیں ہو سکتا کیا ہم سمجھتے بہت معمولی ہے اسلام میں والدین کی کیا حمیت ہے اسلام نے ماں کو کیا درجہ دیا ذرا سوچو نے بہت سا حدیث میں ایک حدیث اور ایک بڑی پیاری روایت بات خطبے کو ختم کروں گا انشاءاللہ بہت پائنٹ کی بات ہے بہت زیان گوھر سے میری بات سنی تبرانی اوسط میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ رما اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں کیا مطلب ملتا اسے مقافات عمل جیسی کرنی وہ ایسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دو زق بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ یہ مابا کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اس کا وہ نہیں ملتا ہمیں احساس نہیں ہوتا بتا جاتا ہے کسی گھر میں ایک باپ تھا ایک باپ تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور ماں کا انتقاض ہو گیا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی باپ بہت بزرگ تھا بستر پہ اس کو کھانا پینا دیا کرتے تھے ایک دن بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر میں ان کے گلیز برطن کو دھونتے دھونتے پریشان ہو گئی ہوں وہ کھانا کھا کے اس میں چھوڑ دیتے مجھے گھین آتی ہے ایک کام کرو آپ بازار سے ایک مٹی کا برطن لے آؤ تاکہ میں اس میں تمہارے باپ کو کھانا دوں یہ مقافات عمل ہے جیسا کروگے وہ ایسا آپ کے اولاد آپ کے ساتھ کرے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے شوہر مارے جذبات کی بیوی کے باپ مانتا رہا بازار سے مٹی کا برطن لے آیا اور اس بیٹے کے بھی ایک بیٹا تھا تھوٹا سمجھدار تھا اب وہ جب پہلی بار مٹی کے برطن میں کھانا باپ کے سامنے گیا باپ نے کھانا نہیں کھا جس باپ نے بیٹے کی ہر خواہش پوری کی تھے رات کے بارہ بج رہے ہو دو بج رہے ہو بچہ بیمار ہے رو رہا ہے پیٹ کے درد میں ہے اللہ کی قسم ماں باپ سوتے رہی تھے آج باپ کے سامنے میں پلے ہی دیکھ کر باپ رو رہے لگا اور کہا میرے بیٹے یہ میرے صلحہ یہ میرا صلحہ ہے یہ میرے حسن سلوک کا بردہ دے رہے ہو باپ نے اس کے بعد کچھ کچھ کھاتا رہا ایک دن اسی تکلیف اور مصیبت میں باپ بھی دنیا سے چل بسا کچھ دن ہوئے انتقال ہونے کے بعد کفن کفن ہونے کے بعد باپ گھر آیا بیٹے سے کہا کہ میرے بچے دادا کے گھر میں جو کچھ ہے چل اٹھا کر فیق دیتے ہیں کمرہ ساف کر لیں گے چل بیٹا گیا سب چیزیں اٹھا اٹھا کے فیق نہیں لگے جب باپ نے پیالی اٹھائی برطن اٹھایا تو بچے نے پکڑ لی اور کہا ابو اس کو مت فیق ہو کہا کیوں بیٹے اس کی کوئی ضرورت تو نہیں رہی نا اب اٹھا کر فیق دیتے ہیں دادا اس میں کھاتے تھے کہا ابو نہیں اب جب آپ میرے دادا کے عمر کو پہنچو گے تو میں بھی اسی مٹی میں آپ کو کھانا دوں گا آپ نے جو طریقہ استعمال کیا ہے میری برطر میں دوں گا اس برطر میں آپ میرے دادا گذیا کرتی تھے یہ موقع فاتح عمل یاد رکھو جو کچھ کروگے بچہ اس کا بشاہدہ کرتا ہے بچہ دیکھتا ہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا کر رہے ہو اور بچہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا جیسا آپ نے ماں باپ کے ساتھ کی ہو اس لئے دنیا کے اندر یاد رکھ بہت سوست وچے قدم رکھ اور ماں باپ کو کبھی ناراض نہ ہونے دیجئے اگر کوئی گلتی آپ کے خلاف واقعہ ہیں کوئی گلتی آپ کے ایسی ہیں ماں باپ کی جو آپ کو نہیں سوچتی پھر ماباب کا مزاج چچڑا پر ہو جاتا ہے کہتے بوڑھے کا دماغ بچے کی طرح ہون باز دفعہ کسی خواہش پر بہت چیخت ہیں کہ بیٹا یہ لالو یہ مجھے کھانا ہے آپ شوق سے کہیں ہاں ابو ہاں می ضرور لے کر آئیں گے ہم وہاں گئے تو آپ کا علاج آپ کی دوا آپ کی ساری خواہش پوری کریں گے کیجئے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے ماباب زندہ ہیں بہایات ہیں جنت حاصل کر لوں ورنہ جنت بہت دور ہو جائے گی اگر آپ کے ماباب دنیا میں نہیں رہے اور ایک آخری بات بتا کے بات ختم کرتا بہت پہ پیاری بات ہے جب انسان دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی صحیح طور پر اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا کہاں ملتا آخرت میں یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کچھ سزا دنیا میں مل جاتا ہے لیکن مکمل بدلہ قیامت کے دنے اگر آپ کو میں ایک حدیث سنا ہوگا آپ چون پر ہوگے آپ سوچوگے کہ اللہ یہ بات میں کبھی تک سنا ابھی تک سنا نہیں تھا یہ حدیث بیہتی کی ہے بیہتی نے اسے شعب ایمان میں ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ اشارت فرمایا دنیا کا ہر وہ گناہ دنیا کا ہر وہ گناہ اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کرنے پر کھا دی کل ضرور بھی کل کہتے ہیں تمام گناہ کوئی بھی گناہ شرک ہو یا کوئی بھی گناہ تمام تر گناہ دنیا میں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا جو چاہے گا مگر والدین کی نافرمانی کا گناہ نہیں فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ صاحبِهِ فِي حیاتِهِ اور نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اس شخص کو مُس کی موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور بھی ضرور دنیا میں دیکھا اس آدمی کی موت نہیں ہو سکتی جب تک ماباک کی نافرمانی کا سزا جنہ میں نہ مگت لے سنیں اپنی روایت دل کو تھام کر بیٹھو اللہ سے کر رہے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کا یہ وعدہ ہے یہ حدیث مبارکہ ہے نبی کے زبان سے نکلے ہوا الفاظ ہے اس شخص کی موت نہیں آسکتی اس شخص مر نہیں سکتا جلتک کہ ماباک کی نافرمانی کا یوم دنیا میں اپنے سامنے نہ دیکھے کسی نہ کسی صورت میں آخرت سے پہلے دنیا میں آپ کھنے جائیں اس لئے اس گناہ سے بچنے کے لئے اس سلا سے بچنے کے لئے ہمیں ماباک کی عطا تو سامنہ مرداری ضروری اور ماباک وہ ہیں جن کے کے ساتھ حضن سلوک اگر ہم کریں اچھا برطا کریں اور کبھی ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جائے بہت خاص مقتصر میں رکھئے مثلا ہمارے پاس ماں باپ ہیں ہم ان کی عطا و فرما مرداری کرنے دیکھ دیکھ ان کی موت تک ان کی زندگی تک ہم نے جو ہے ان کی ہر طرح سے دیکھ دیکھ کی خدمت کی کوئی قصد نہیں باقی رکھی بات کرنے میں کھلانے پلانے میں باتروم صاف کرنے میں پشاپ کرانے میں اٹھانے بیٹھانے میں جی تو نہ ہو سکا ہم لوگ کی خدمت کی اب اگر زندہ ہیں تب بھی اگر ہمارے کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور ماں باپ کے ساتھ اس کے ساتھ میں پوری زندگی حسن سلوک کیا ان کو خوش رکھا ان کی ہر تکلیف کو میں نے جھیلا میں نے ہر طریق ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا آیا اللہ اگر میں واقعی تیرے لئے کیا ہے تیرے رضا کے لئے تو اللہ مجھے معاف کر دے اللہ ماف کرے گا اس نے آکے وہ غار والا وہ تین لوگ غار میں جا کے چھو گئے بیٹھے بارش بچنے کے لئے پتھر آکر گر گیا اس میں سے ایک نے دعا کی تھی کہ آئے اللہ میں ایک دن بکریا لے کے بہت دور چلا گیا جب شام میں بکریا لے کر آیا تو آئے اللہ پہ گر گر کر روتے تھے بھوک سے بل بل آتے تھے روتے تھے چیخت تھے ان کی چیخت سے پورا گھر بشور بر پا تھا آیا اللہ پوزی رات میرے بچے بھوک سے بل بل آتے رہے روتے رہے لیکن اللہ تو جاتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں جگا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے بزا کے لئے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دیں اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی چٹان ہٹ گیا یہ نکتہ ذہن میں رکھو مسئیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں بہت ساری باتیں دنیا میں ہوتی ہیں ماباب کے حسن سنو کا حوالہ دو اللہ سماغ اللہ تمہارے مسئیبتوں کو دور کرے گا یہ دلیل ہے یاد رکھئے ماں باپ نے بچپن میں چونکش کیا ہمارے لئے ہم اس کا صلح نہیں دے سکتے ہم اس کا صلح نہیں دے سکتے ایک تابعی ہے ان سے کسی آدمی نے پوچھا اپنی ماں کو دوکری میں ڈال کر حج تواف کرایا صفہ مروہ کی صحیح کرنے کے بعد اس آدمی نے تابعی سے پوچھا اس سکتے نیک آدمی سے بتاؤ میں نے اپنی ماں کو دوکری میں رکھ کر حج کا تواف تواف کرایا صفہ مروہ کا عمرہ کرایا کیا میں نے اپنے ماں کا حق دودھ پیلاتی ہے خون کی شکل بچے کو چلنا سکھاتی بچے کو کھانا سلاتی وہ نوالیں آج بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں جو ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھلائے تھے وہ خواہشیں ہمیں یاد رکھنی ہے جو ماں نے باپ مار باپ نے پورے کیے تھے وہ عرمان کو پورا کیا تھا کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے کر دیا خود کو اندھیروں کے حوالے میں نے ایک مدد سے نہیں دیکھے اجانے میں لذت آج بھی قائم ہے زبا پر میری ماں کے ہاتھوں سے جو کھائے تھے نمالے میں نے یہ جو ماں ہے اس لئے یہ سلسرہ ختم ہو رہا ہے ورنہ باتیں اور بھی ماباب سے مطالق ہے لیکن بس یہ پر انشاءاللہ آنے والے خطبے میں حقوق و زوجین کا ایک سلسرہ شروع ہوگا جس میں سب سے پہلے نکاح اور اس کے مقاصد اس کے بعد شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہے بیوی کے شوہر پر کیا ہے اس کے بعد یہ پورا سلسرہ ختم ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سی بس اعتماس یہ ہے کہ اتنی اہم باتیں جو میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں ایسے نہیں ملتی کم اس کم آپ اتنا تو خیال کیجئے کہ شاید کوئی بات آپ کی دل میں اتر جائے آپ پہلے آلے کے پرشت کیجئے سارے کاموں کو چھوڑ کر اور جمعہ کے وقت آپ پہلے سے آلے کیجئے ازا ہونے سے پہلے یہاں رہیے تاکہ ممکن ہے آپ کی زندگی کا کوئی ایسا مور کوئی ایسی بادہ کی زندگی میں کھول جائے جہاں سے آپ کی زندگی تبدیر ہو جائے آپ کو ہم تیرے حقیر اور عاجزی بندے ہیں آلہ ہمیں ماں باپ کی دعاوں کا سمرہ دے بادہ الہ ہم اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بادہ الہ ہمیں توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لئے صدقہ خیرات کریں بادہ الہ ہم تمام اہل ایمان کو لیفے پہنچاتے ہیں ماں باپ کو نازیبہ کلمات کہتے ہیں آئے اللہ تو انہیں ہدایت دے انہیں صحیح راستے پر کر آئے اللہ انہیں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے آئے اللہ ان کے دلوں میں اتھار دے بادہ الہ ہم تمام اہل ایمان کو توفیق دے اپنے ماں باپ کو خوش و خرم رکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سنوک کریں بادہ الہ ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے آئے اللہ اس ماحول میں تو امن امان پیدا کر دے بادہ الہ دشمن ان کے دلوں میں جو ہمارے تئی تعصب اور نفرت ہیں آئے اللہ تو اسے محبت میں بدل دے بادہ الہ ماحول کو تو سازگار بنا دے بادہ الہ ہمارے مومن بھائی جس جگہ بھی جہاں بھی پریشان حال ہے آئے اللہ ان کے پریشان کو دور فرما بادہ الہ جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے آئے اللہ ان کے تکلیف کو دور فرما بادہ الہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کی قرض پورا کرنے کا کوئی سبیل پیدا فرما دے بادہ الہ ہم تمام اہل ایمان کو دین پر اسلام پر توحید پر استقامت پر برقرار رکھ بادہ الہ موت دے تو شہادت کی موت دے اور توحید پر دے آمین وآخر دعوان بارک اللہ لنکو في القرآن الازیم ونفعنا وآیاكم بلات وذکر حکیم انہو تعالی جو عدو کریم ملک برر افر افر